اکثر مجھے ایک ایشو سننے کو ملتا ہے کہ انسٹاگرام کے تمام فنکشنز ڈیسٹاپ پہ یا لیپ ٹاپ پہ اویلیبل نہیں ہیں جو فنکشنز موبال فون اپلیکیشن پہ اویلیبل ہیں وہ سارے سارے فنکشن آپ کو لیپ ٹاپ پہ یہ ڈیسٹاپ پہ اویلیبل نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹاگرام was designed by keeping موبال فون users in mind لیکن دوستو اس سیشن کے اندر ہم یوز کریں گے ڈیسٹاپ یا لیپ ٹاپ کی سکرین کو اور دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے فلٹرز کو اور پکچرز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے پروفائل کو یوز کر کے کیونکہ اکثر آپ اپنا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہوں گے یا ڈیسٹاپ کمپیٹر یوز کر رہے ہوں گے فری لانسنگ کی جابز کو کرنے کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے پروفائل پہ جائیں اور یہاں رائٹ کلک کریں اور آپ باٹم میں دیکھیں تو انسپیکٹ کا ایک بٹن نظر آئے گا اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ہی coding oriented screen کھل جائے گی اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو کوئی computer science کی application یہ computer science کا task نہیں دینے لگا this is only a way to convert your desktop screen into a mobile screen وہ کس طریقے سے ہوتا ہے رائٹ سائیڈ ٹاپ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو toggle device کا بٹن نظر آ رہا ہے اس بٹن پہ کلک کیجئے جب آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو اپنا پیج ریفرش کرنا پڑے گا جب آپ ریفرش کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے وہی screen جو laptop کی تھی یا desktop interface کی تھی وہ mobile phone کے اندر convert ہو گئی ہے اور اب یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم filters کو اور pictures کو اور post کو کیسے upload کر سکتے ہیں bottom کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک plus کا sign نظر آ رہا ہے اس پہ آپ click کیجئے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے different pictures کھل جائیں گی ان میں سے کوئی ایک picture select کیجئے اور open کے اس بٹن پہ click کریں picture upload کرنے سے پہلے انسٹاگرام آپ کو different options دے گا یہ جو ڈبے آپ کو نظر آ رہے ہیں picture کے اوپر these are called grids ان grids کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے picture آپ post کرنے لگے ہیں وہ اس chart دیواری کے اندر ہی صرف نظر آئے گی تو آپ اپنی picture اگر اس کا size بڑھا ہے تو اس کو move around کر سکتے ہیں جس طرح میں یہاں کر رہا ہوں اور آپ decide کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس picture میں سے کون سا view دکھانا ہے تو مجھے یہ view پسند ہے میں اس کو یہاں چھوڑوں گا اس کے بعد میں filters کی option کو use کروں گا filter کا button bottom کے اندر آپ کو edit کے ساتھ نظر آئے گا اس پہ آپ click کریں یہ different filters آپ کے سامنے انسٹاگرام آپ کو provide کرے گا filters انسٹاگرام کا most common use function ہے بہت سو لوگ جب اپنی pictures انسٹاگرام پہ post کرتے ہیں تو filters لگاتے ہیں filters در حقیقت ایک layer ہوتی ہے آپ کے picture کے آگے جو آپ کے picture کو enhance کرتی ہے یعنی کہ picture کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس picture کو جو میں post کرنے لگا ہوں اس کے اندر جب میں filter کا استعمال کروں گا تو آپ نوٹ کریں کہ ایک ایک filter پہ جیسے جیسے میں click کروں گا تو picture کی outlook change ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو black and white picture پسند ہے تو وہ اپنے mobile phone سے picture جب لے کر post کرنے لگتے ہیں تو وہ black and white filter کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ دوسری pictures کی filters پہ click کرتے ہیں تو picture کے colors change ہو رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ کے پاس کو different picture ہے جو میری picture سے مختلف ہے تو filters کا effect آپ کی picture کے اوپر different ہوگا the reason why i am mentioning these filters specifically is because instagram is mainly used only for filters اور ان filters کو use کر کے آپ اپنی pictures کو جب post کرتے ہیں تو اس کی reach بھی بڑھتی ہے تو میں ان میں سے کوئی ایک filter کو استعمال کروں گا اور next case نیلے button کے اوپر click کروں گا share کرنے سے پہلے instagram آپ سے اس picture کی heading یا title مانگتا ہے جس کو وہ caption کہتا ہے تو یہاں میں type کروں گا hashtag beautiful ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے hashtag کا استعمال instagram کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب بھی آپ کوئی چیز post کرنے لگے ہیں اور client کے کسی project پہ کام کر رہے ہیں تو make sure کہ hashtags کو آپ استعمال کریں اور hashtag کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کیجئے کہ جن کی reach زیادہ ہے یعنی کہ وہ keywords جو social media optimization میں یا search engine optimization میں help کرسکیں آپ کی post کی reach بڑھانے کے اندر اس کے بعد میں share کے اس نیلے button پہ click کروں گا اور click کرنے کے بعد میری post جو ہے وہ instagram کی news feed کے اندر appear ہو جائے گی اب دوستو ایک چیز بڑی ضروری ہے یہاں سیکھنا کہ یہ جو سارا انٹرفیس آپ دیکھ رہے ہیں انسٹرگرام کا یہ سارا mobile phone based انٹرفیس ہے یعنی کہ جب آپ mobile phone کی app download کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے انسٹرگرام کو ڈیسٹاپ پہ یوز کرنا ہے یا لیپ ٹاپ پہ یوز کرنا ہے یا اس کو آپ نے solely you want to use it on your mobile phone screen تو یہ اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے لیکن ان functions کو جو ہم نے اس particular session کے اندر سیکھے اس کو practice کیجئے تاکہ جب client کا کوئی project آپ کے پاس آئے جس میں آپ کو filters use کرنے ہو اور regular posting کرنی ہو انسٹرگرام کو use کر کے hashtags کے ساتھ تو آپ وہ کر سکیں موسیقی